بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین کامیاب پاکستان پروگرام کے حوالے سے ایک اور بہت اہم ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ حکومت پاکستان نے جو کامیاب پاکستان پروگرام شروع کیا ہے اس میں اہلیت کا میار کیا ہے کون کون سے لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور ایک گھر سے کتنے لوگ کرز کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا انشاءاللہ اس ویڈیو کے بعد آپ کو کوئی اور ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ناظرین کامیاب پاکستان پروگرام وزیراعظم عمران خان کا ایک خواب تھا جس کو اب عملی جامعہ پہنایا گیا ہے ان کا خواب تھا کہ ریاست مزینہ کی طرز پر ایک فلاہی نظائم قائم کیا جائے تو حکومت نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا منصوبہ چودہ سو ارب روپے کا ہے سنتیس لاکھ خاندانوں کے لئے شروع کر دیا ہے اس پروگرام سے پاکستان کے محدود وسائل والے سنتیس لاکھ خاندان مستفید ہوں گے اور اس پروگرام کے اندر اور کون کون سی مراد دی جائیں گی تو ان کی تفصیل اب میں آپ کو بتاتا ہوں تو سب سے پہلے ہم کامیاب کسان کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کسان ہیں اور آپ کے پاس سڑھے بارہ اکڑ سے کم ذریع رکبہ ہے تو آپ کو ہر فصل کے لئے بلا سود کرزہ ملے گا اگر آپ خاند بھی ذریعی عدویات لیتے ہیں تو ہر فصل کے لئے ایک لاکھ پچاس آزار روپے کرزہ ملے گا اور اگر آپ دو فصل لگاتے ہیں تو پھر آپ کو تین لاکھ روپے کرزہ ملے گا اور اس کے علاوہ دو لاکھ روپے آپ کو ذریعی مشینری اور ذریعی الات کے لئے بھی ملیں گے اور یہ کرزہ آپ کو بالکل بلا سود ملے گا ناظرین اس کے بعد کامیاب پاکستان پروگرام کا دوسرا اہم جز کامیاب کاروبار ہے اگر آپ کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں آپ کے پاس کوئی اچھا سا بزنس پلان موجود ہے تو آپ حکومت سے پانچ لاکھ روپے تک کا بلا سود کرزہ لے سکتے ہیں جس سے آپ اپنا روزگار شروع کر سکتے ہیں تاکہ نوجوان نوکریاں ڈھونڈنے والے نہیں بلکہ نوکریاں دینے والے بنیں کامیاب کاروبار کی مکمل تفصیل میں پہلے بتا چکا ہوں اس ویڈیو کا لنک بھی آپ کو اس ویڈیو کے نیچے مل جائے گا اس ویڈیو کو بھی لازمی دیکھئے گا کہ یہ پانچ لاکھ روپے لینے کے لیے اس کی اہلیت کیا ہے اور یہ پانچ لاکھ آپ کو تین سال کے لیے ملیں گے اور یہ بھی بالکل بلا سود ہوں گے اور اس کرز کے لیے آپ کو کسی زمانت کی بھی ضرورت نہیں ہے صرف آپ کے اپنے ذاتی شناکتی کارڈ پر ہی آپ کو یہ کرز ملے گا اور ناظرین کامیاب پاکستان پروگرام کا جو تیسرا اہم جوز ہے وہ ہے سستا گھر اگر آپ اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں اپنے گھر کی خریداری کرنا چاہتے ہیں یا تعمیر کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ستائیس لاکھ تک کا سستا ترین کرزہ ملے گا اگر آپ حکومت کا بنا بنایا گھر لیتے ہیں یعنی نیفدہ سے لیتے ہیں پھر آپ کو ستائیس لاکھ روپے کا کرزہ ملے گا اگر آپ اپنی مرضی سے اپنی زمین پر اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں پھر آپ کو بیس لاکھ کا کرزہ ملے گا جو کہ بیس سال کی آسان ایک ساتھ میں آپ اس کو واپس کریں گے اس کی مزید تفصیل میں آپ سے شیئر کرتا ہوں ہم یہاں پہ نیا پاکستان ہاؤزنگ سکیم پر کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ نیا ٹیئر انہوں نے ایڈ کر دیا ہے یہاں پہ آپ پڑھ سکتے ہیں کہ انہوں نے جو نیا ٹیئر ایڈ کیا ہے ٹیئر زیرو یہ جو ٹیئر ہے یہ نیا ایڈ کیا گیا ہے اگر آپ بیس لاکھ روپے تک کا کرزہ لیتے ہیں تو پھر آپ کو پہلے پانچ سال کے لیے صرف دو پرسنٹ مارک اپ لگے گا اگر آپ دس سال کے لیے لون لیتے ہیں تو پھر آپ کو اگلے پانچ سال کے لیے چار پرسنٹ اور اگر آپ پندرہ سال کے لیے لون لیتے ہیں تو پھر اس سے اگلے پانچ سال کے لیے آپ کو صرف پانچ پرسنٹ مارک اپ لگے گا ناظرین یہ ٹیئر زیرو جو ہے اس پروگرام کے اندر نیا شامل کیا گیا ہے باقی جو نیا پاکستان ہاؤزنگ سکیم ہے وہ سیم جو پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں وہی ہے جس پر کئی ساری ویڈیو آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائیں گی اور ناظرین اس کے بعد اگلا جو اس پروگرام اس پروگرام کے ذریعے نوجوانوں کو کنونشنل ہنر اور جدید تقنیقی تربیت کی مفت فرامی دی جائے گی تاکہ وہ روزگار کو نہیں بلکہ روزگار ان کو ڈھونڈے یعنی آپ کو فری لانسنگ کے بارے میں سکھایا جائے گا آن لائن ارنی کے بارے میں سکھایا جائے گا اس پر بھی میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اگر آپ کی کوالیفکیشن میٹرک ہے یعنی اگر آپ میٹرک کے سٹورنٹ ہیں تو پھر آپ ڈی جی سکل کے پلیٹ فارم سے مفت کورس کر سکتے ہیں بارہ کورس آپ کو وہاں پہ کروائے جائیں گے فری لانسنگ کے حوالے سے آن لائن ارننگ کے حوالے سے اور اگر آپ کی کوالیفکیشن ماسٹر ڈگری تک ہے یعنی آپ ماسٹر ڈگری ہولڈر ہیں تو پھر آپ گورنمنٹ کا جو ای روزگار پروگرام ہے اس کے ذریعے مفت کورس کر کے گھر بیٹھے آن لائن ارننگ کے ذریعے روزگار کما سکتے ہیں اس پر بھی میں تفصیل سے پہلے ویڈیو بنا چکا ہوں وہ ویڈیو بھی آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گی اس کے بعد ناظرین صحت مند پاکستان کامیاب پاکستان پروگرام کا ایک اور اہم جز ہے یعنی آپ کو صحت انصاف کارڈ ملے گا اور یہ بھی تقریباً پورے پاکستان میں ملے گا ابھی کے پی کے اندر شروع ہو چکا ہے اور پنجاب کے بھی تقریباً سات ازلا کے اندر یہ پروگرام شروع کر دیا گیا ہے اس کے بعد سندھ اور بلوچستان کی باری ہے پورے پاکستان کے اندر یہ پروگرام شروع کر دیا جائے گا جن کے پاس صحت انصاف کارڈ ہوگا ان کو دس لاکھ روپے کی ہیلتھ انشورنس دی جائے گی یعنی دس لاکھ روپے تک کا علاج وہ مفت کروا سکتے ہیں تو ناظرین اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس پروگرام کو شروع کیسے کیا جائے گا تو آپ کے سامنے یہاں پر لکھا ہے کہ یہ پروگرام مرلہ وار شروع کیا جائے گا سب سے پہلے گلگت بلتستان میں اس کے بعد ازاد کشمیر کیپی کے پنجاب سندھ اور بلوچستان کے جو پسے مندہ درین علاقے ہیں پہلے ان کے اندر شروع کیا جائے گا اس کے بعد پھر پورے پاکستان میں یہ لانچ کر دیا جائے گا تو ناظرین اس کے اندر جو الیجیبیلٹی ہے یعنی کون کون سے لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اب وہ دیکھ لیتے ہیں تو اس کے لیے ہم یہاں پر کلک کریں گے ڈاؤنلوڈز میں تو آپ کے سامنے یہ الیجیبیلٹی کرائیٹیریا ہے یہ اوپن ہو جائے گا اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں اس ویب سائٹ پر آپ خود بھی آ سکتے ہیں اس کا لنک میں نیچے آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو یہاں پر انہوں نے آٹھ پوائنٹ دیے ہیں سب سے پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ آپ کے پاس CNIC ویلیڈ ہونا ضروری ہے یعنی آپ کے پاس جو شنانکتی کارڈ ہے اس کا ہونا ضروری ہے اس کے بعد ہے ریزیڈنٹ پاکستانی نیچنل کے پاکستان کے لوگوں کے لیے ہیں جو ملک سے باہر گئے ہیں اوورسیز ہیں ان کے لیے یہ سکیم نہیں ہے تیسرے نمبر پر ہے نو میکسیمم ایج لیمٹ کہ آپ کی جو میکسیمم ایج لیمٹ ہے وہ نہیں ہے یعنی آپ کی عمر پچاس سال ہو سکتی ہے ساٹھ سال ہو سکتی ہے یہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے لیکن جو مینیمم عمر ہے وہ اٹھارہ سال کیونکہ یہاں پر شنانکتی کارڈ کا ہونا ضروری ہے تو مینیمم عمر جو ہے وہ اٹھارہ سال ہونا ضروری ہے اس کے بعد چوتھا جو پائنٹ ہے کہ آپ کی ایورج منتلی فیملی انکم جو ہے یعنی پورے خاندان کی انکم جو ہے وہ پچاس ہزار پیسے زیادہ نہیں ہونی چاہیے تب آپ اس پروگرام کے لیے اہل ہیں اگلا جو پائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان ایس ای آر یعنی جو ابھی حال ہی میں احساس کی طرف سے سروے کیا گیا تھا اس کے اندر آپ کا ریجسٹرڈ ہونا ضروری ہے احساس اور بیندزیر انکم سپورٹ کی طرف سے جو سروے کروایا گیا تھا اس کے اندر آپ کا ریجسٹرڈ ہونا ضروری ہے یا پھر حکومت نے جو گربت کا سکور تہہ کیا ہے وہ فورٹی نائن سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے تب آپ اس پروگرام کے لیے اہل ہوں گے اگر آپ صرف گھر بنانے کے لیے لون لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ نیفدہ سے ریجسٹرڈ ہونا آپ کا ضروری ہے پھر آپ کو یہ لون مل سکتا ہے یہاں پہ انہوں نے اگلا پوائنٹ یہی دیا ہے کہ اگر آپ گھر بنانے کے لیے لون لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ نیفدہ سے اور نادرہ سے آپ کا ریجسٹرڈ ہونا ضروری ہے ہاؤس لون لینے کے لیے یہ ٹیئر ون کے اندر آپ کو پھر لون مل جائے گا اس کے بعد اگلا جو پوائنٹ ہے وہ بھی بہت اہم ہے کہ ایک فیملی سے کتنے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پہ انہوں نے واضح کیا ہے کہ ایک فیملی سے آپ کامیاب کاروبار کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں کامیاب کسان کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور لو کاسٹ ہاؤسنگ کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں لیکن جو میکسیمم لون ہوگا پوری فیملی کو وہ اٹھائیس لاکھ پچاس ہزار پیسے زیادہ نہیں ہوگا یہ انہوں نے یہاں پہ واضح کر دیا ہے ناظرین یہ آٹھ پوائنٹ ہیں اس پروگرام میں الیجیبیلٹی کے لیے اگر آپ ان پوائنٹ پر پورا اترتے ہیں تو اس پروگرام میں لازمی اپلائی کریں اس پروگرام میں اپلائی کرنا بہت آسان ہے آپ نے اپنا قومی شناکتی کارڈ نمبر پانچ ڈبل سات ایک پر ایس ایم ایس کرنا ہے جیسے ہی آپ ایس ایم ایس کریں گے تو قومی اداروں کے جو ڈیٹا پیس ہے اسے آپ کی اہلیت اور شناکتی کے بارے میں جانچ پر تال کے بعد آپ کو جوابی ایس ایم ایس آ جائے گا کہ آپ اس پروگرام کے لیے اہل ہیں یا نہیں اہل ہونے کی صورت میں کرزہ آپ کو یقینی فرام کیا جائے گا اور آپ نے اپنا شناکتی کارڈ نمبر ویڈاو ڈیش یعنی ڈیش کے بغیر صرف نمبر آپ نے ایس ایم ایس کرنے ہیں ڈیش اس کے اندر نہیں ڈال لیں تو ناظرین اس پروگرام کی ساری ڈیٹیل میں آپ سے شیئر کر چکا ہوں اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو کومنٹ بوکس میں لازمی پوچھے گا اور مزید اپ ڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا اللہ حافظ